نہ میں اور نہ آپ یہ جانتے ہو کہ ہماری لائف کا لاس مومنٹ کونسا ہونے والا ہے ہو سکتا ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے پانچ منٹ میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے we never know آگے کیا آنے والا ہے still لائف کے اتنے unpredictable ہونے کے بعد بھی ہم اپنے آس پاس کے لوگوں اور چیزوں کو فارگرانٹل لیتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے لفڈ ونس کے ساتھ سپینڈ کے وے مومنٹس کو تب تک ویلیو کرنا نہیں سیکھتے جب تک بہت دیر نہیں ہو جاتی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ خریپی اور ڈسٹوربنگ فوٹوز دیکھیں گے جو لوگوں کے ڈیت سے بس کچھ ہی دیر پہلے لی گئی تھی so grab a snack and let's start this video گھڑگاو کا ایک نورمل لے تھا ساتھ سال کا پردیومن اور اس کی بہن اراؤنڈ 7.55 پہ سکولز پہنچتے ہیں جہاں پردیومن کے سسٹر اپنے کلاس کے لیے نکل جاتی ہے پردیومن واشروم کی طرف چلا جاتا ہے قریب پانچ منٹ کے بعد پردیومن واشروم سے گھٹنوں کے بل باہر آتا ہے اس کے ہاتھ اس کے گلے پہ ہوتے ہیں جو کی خون سے لطپت ہوتے ہیں eventually اس کے گلے کی نسکٹی ہوئی تھی اور وہ بچہ بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا سکول کے کچھ ٹیچورز اور سٹاف پردیومن کو آرٹمیسٹو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں but unfortunately پردیومن کو کوئی بچا نہیں پاتا بعد میں سی بی آئی انویسٹگیشن سے جو پتا چلا وہ سن کے آپ شوق کرے جاؤ گے پردیومن کا موڈور ایک 11th کلاس کے بچے نے کیا تھا صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ اس کیس کے بعد سکول میں افرہ دفری مچ جائے اور وہ آنے والے ایکزام سے بچ جائے can you believe that یہ پردیومن کی ڈیت کے بس تھوڑی دیر پہلے کی لاس فوٹو ہے جو اس صبح سی سی ٹی وی میں کیپچر ہوئی تھی رو رو چان 2013 کی ایک پوپلر نیکو نیکو سٹریمر تھی وہ اکثر لائف سٹریمز کیا کرتی تھی جس میں وہ کافی یونیک چیزیں کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی کبھی وہ نوملی سنگنگ ڈانسنگ یا نومل ٹاکس کرتی تو کبھی کسی اونچے برڈنگ یا پلیسز کی ایج پہ کھڑی ہو جاتی چوبیس نومبر 2013 کی رات ایسے ہی رو رو چان لائف سٹریم کر رہی تھی سٹریم کے دوران رو رو چان اپنے بیلکنی کی ریلنگ کے اوپر ایک چیئر لگا کر اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس پوزیشن میں تھوڑی دیر رہنے کے بعد ایون دو وہ نیچے اتر جاتی ہے سٹریم پہ لائف لوگ اسے واپس سے اوپر جانے کے لئے اکسانے لگتے ہیں شاکنگلی رو رو چان واپس سے اوپر چڑھنے لگتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولتی رہتی ہے کہ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کچھ سیکنڈز کے بعد رو رو چان کی چیچ سنائی دیتی ہے اور فون کے 13 فلور کے گرنے کے بعد ویڈیو میں لائٹس دکھائی دیتے ہیں اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد ایک اور تھرڈ سنائی دیتا ہے اور سب کچھ شانت ہو جاتا ہے یہ رو رو چان کے اس رات کی لائف سٹریم سے لی ہوئی لاس فوٹو ہے جس میں اس کا فیس آدھا چھپا ہوا ہے ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ ایکسٹریم سیلفیز لیتے ہوئے لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں ایسے ہی 18 سال کی زینیا ایورید سیلفیز سے ایک سٹپ آگے ایک ایڈوینچرس سیلفی لینا چاہتی تھی اس چاہ سے وہ سینٹ پیٹرز برگ کے 30 فٹ اونچے ریلوے برج پہ چڑ جاتی ہے اور سکسیس فولی اپنی سیلفی لے بھی لیتی ہے بٹ اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور شی فالز یہاں پہ سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ زینیا کی ڈیتھ گرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ جب وہ گر رہی تھی تو بیلنس کے لیے اس نے پانس کے لائی وائرز کو پکڑنے کی کوشش کی جس میں 1500 وولز کا کرن تھا وچھ الیکٹروکیوٹڈ اور یہ زینیا کی وہ لاسٹ سیلفی ہے جس نے اس کی جان لی لی پاول کشن ایک بہت ہی امیزنگ اور ٹیلنٹڈ سٹنس من تھے جن کے کافی سارے فانس بھی تھے وہ اپنے سٹنس کے تھو ہر بار لوگوں کو حیران کر دیتے تھے ایکسپٹ ون ڈے جب ان کا لکھ ان کے ساتھ نہیں تھا پاول ایک سکسٹین فلور اوچھے بیلڈنگ سے بیک فلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بعد وہ سیفری لینڈ تو ہو گئے بٹ نیچے آتے ہی ان کا بیلنس کھو گیا and he fell to his death یہ ان کے لاسٹ فوٹو ہے جس میں وہ بیک فلپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فوٹوگریفی is an art بٹ کبھی کبھی گلتی سے کچھ بزار مومنٹس بھی ہمارے کامرہ میں کاپچر ہو جاتے ہیں 1970 میں ایک ایسا ہی فوٹوگریفر ایک پلین کے پچھو لیتے ہوئے اپنے کیمرا لینڈز کو ٹیسٹ کر رہا تھا حالانکہ اس نے انٹینشنلی اس کریپی فوٹو کو کاپچر کر دیا جس میں کیت سیپسور نامک ستر سال کا لڑکا پلین سے نیچے گر رہا ہوتا ہے ایکچلی کیت اس پلین کے ویل ویل میں چھپا ہوا تھا جیسے ہی پلین سیڈنی سے ٹیک آف ہوتا ہے کیت دو سو فیٹ نیچے زمین پہ گر کے اپنی جان گوا دیتا ہے لائف میں کبھی نہ کبھی ہم سب کو ٹرین کے نیچے آنے کا ڈر تو لگائی ہوگا سپیشلی تب جب پلاتفارم بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو کچھ کیسز میں ایسے انسیڈنس گلتی سے ہو جاتے ہیں تو کچھ کیسز میں یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے یہ فوٹو کیسو کھان کی لائف کا سب سے لاس مومنٹ کا ہے جہاں پہ ان کا نائٹ میر ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اپیرنٹلی سو کھان کو نئیم داوش نام کے بندے نے کسی آرگیومنٹ کے بعد ٹریکس پہ دھکا دے دیا تھا جہاں ٹرین آلڑی آ رہی تھی سو کھان بہت زیادہ ڈرنک ہونے کی وجہ سے کئی کوششوں کے بعد بھی اوپر نہیں چڑھ پائے ان سیڈلی ہی ڈائیڈ یہ فوٹو آر عمر آباسی نام کے فوٹوگرفر کے دوارہ لی گئی ہے جو کونٹینویسلی اپنے کیامرہ کے فلیشے ٹرین کو روکنے کا سکنل دے رہتے ہیں اس سیلفی میں ڈچ ٹرابلرز لیزین فرون اور کرس کریموز کافی خوش نظر آ رہی ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی لاس فوٹو ہونے والی تھی لیزین این کرس پینما میں ہائیکنگ کے لئے گئے تھے ان کو ایک ٹور گائیڈ کو فالو کرنا تھا لیکن انہوں نے شیڈیورڈ ہائیک سے ایک دن پہلے خود ہوج کو ایکسپلیور کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اور دونوں اکیلے ہی چلے گئے سیڈلی وہ دونوں کبھی واپس نہیں لوٹے بعد میں سرچ آپریشن چالو ہوا اور ان دونوں کا سامان کوپس کو ملا جس کے ساتھ بہت ساری ڈسٹرابنگ فوٹوز بھی تھی ساتھ ہی ان کے سیل فونز پر ملے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے ایمرجنسی سوویسز کو کال کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی شاکنگلی کچھ دن کے بعد اسی جنگل میں ان کے بونز بھی ڈسکور ہوئے آپ سب نے ڈائیونگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا ڈائیونگ ایک ایڈوینچرس سپورٹ ہے جس میں لوگ اوکسیزن سیلنڈرز اور ماسک کے ساتھ سمندر کے اندر ڈائیو کرتے ہیں پریٹی سیمپل بٹ کیا آپ نے کبھی فری ڈائیونگ کے بارے میں سنا ہے فری ڈائیونگ ایک بہت ہی ڈینجرس آکٹیوٹی ہے جس میں لوگ پانی کے اندر صرف اپنی سانسے روک کے جاتے ہیں بینہ کسی آکسیزن ایکوپنٹ کے نکلس میں بولی ایک پاپلر فری ڈائیور تھے جو کی ایک ٹی وی اینڈ فرم پروپ ٹیکنیشن بھی تھے یہ فوٹو اس دن کی ہے جب نکلس نے 236 فیٹ ڈیپ ڈائیو کیا تھا جس کے لئے ان کو ٹوٹل 3 منٹس ڈ 38 سیکنڈ تک اپنی سانسے سیگنل بھی دے دیا اس کے بعد وہ بہوش ہو گئے سیفٹی ڈائیورز نے ان کو 90 منٹس تک ریسیسٹیٹ کرنے کی کوشش کی بٹ نکلس ڈائیڈ ڈیو ٹو پرمونری ایڈیرما نکلس کی لاسٹ آلائی فوٹو ہے جس میں ان کے چہرے پر دکھ رہا یہ خوف آپ کی راتوں کی نیند اڑا سکتا ہے یہ فوٹو دیکھنے میں کافی نورمل لگتا ہے رائٹ دو گلوس فرینڈز سیلفی ٹوگیدر نورمل ہے نا لیکن اس فوٹو کے بعد اس رات جو ہوا وہ اس سیلفی کو بہت ہی ڈسٹوربنگ اور سنیسٹر بناتا ہے فوٹو میں لیف سائیڈیڈ شان انٹوان نے اسی رات رائٹ سائیڈڈ برکنی کارگو کا موڈر کر دیا کیسے اسی بیلٹ سے اس کا گلہ دبا کے جو اس نے سیلفی میں پہنا ہوا ہے ایبن دو انٹوان نے کلیم کیا کہ بہت زیادہ پینے کی وجہ سے ان کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے کوٹ میں وہ سٹل گلتی ثابت ہوئی اور اس کو اپنے فرینڈ کے موڈر کے لیے ہمارے اس ویڈیو کا سب سے ڈسٹوربنگ اور خریپی لاسٹ فوٹو ہے سیڈنی لوف کا جس کے سٹوری ہم سب کے لیے آن لائن ڈیٹنگ کے خطرے کا ایک لیسن ہے سیڈنی ایک بہت ہی بیوٹیفول 24 سال کے لڑکی تھی جو کی ایک ہارڈوئے سٹور کلرگ کا کام کرتی تھی 15 نوویمبر 2017 کو سیڈنی اپنے کام سے اپنے ٹنڈر ڈیٹ کے لیے نکلی لیکن وہ کبھی واپس نہیں لوتی اگلے دن اس کے کام پہ نہ آنے کے بعد سیڈنی کی مسنگ کمپلینٹ ریجسٹر کروائی گئی قریب تین ہفتے کے بعد سیڈلی سیڈنی کے ریمینز بہت ہی بورے کنڈیشنز میں گرائیول روڈ پہ ملے جو کی اس کے ڈیٹ لوکیشن سے سکسٹی مایلز کی دوری پہ تھا سیڈنی کی اپنے ٹنڈر ڈیٹ پہ جانے کے جسٹ پہلے پوسٹ کیا تھا بعد میں سیڈنی کے ڈیٹ نے کنفیس کیا کہ وہ اور اس کی گولفرن سیڈنی کو اپنے سیکس رنگ اور کرمینل لائف سٹائل کا حصہ بنانے چاہتے تھے بٹ لاز مومنٹ میں وہ ڈر گئے کہ سیڈنی ان کے سیکرٹ ریویل نہ کر دے اور دونوں نے مل کر اس کی جان لی لی تو آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک اور کومنٹ کر کے مجھے سپورٹ کریں اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو پسند ہو تو نیچے سبسکرائب بٹن پہ ضرور کلک کرنا تاکہ مجھے آپ کے لئے ایسی ہی انفرمنٹ ویڈیوز بنانے کا موٹیویشن ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے دھیان رکھیں